اسلام علیکم میں ہوں حسن محمود and welcome to zions last ویڈیو میں ہم نے react native کے اس کورس کو start کیا تھا جس میں کہ ہم نے basically react native کے introduction کو دیکھا تھا react.js سے وہ کیسے differences کو دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ کیوں ہم اس کو use کریں even اگر ہم نے صرف web-based app ہی بنانی ہے یہ سارے ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم basically اپنی first line of code آپ کہلیں لکھیں گے اور ایک react native کا project set up کریں گے react native CLI کو use کرتے ہوئے once again یہ complete series ہونے والی ہے react native پہ تو please اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو react native سیکھنے میں انٹرسٹن ہے چلتے ہیں ویڈیو کے طرح میں یہاں پہ Chrome browser کو open کرلوں گا آپ کسی اور کو بھی کر سکتے ہیں react native لکھے سرچ کروں گا اور اور first website آجائے گی react native.dev یہ اس کی basically یہ اس کی basically official website ہے یہاں پہ میں getting started پہ click کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ officially ہمارے پاس دو طریقے ہیں react native کے project کو set up کرنے کے لیے ایک expo کو use کرتے ہوئے expo go کو اور ایک react native CLI کو اس پہ ہم next ویڈیو میں آئیں گے ابھی کے لیے ہم react native CLI کو use کرتے ہوئے ایک project کو set up کریں گے تو یہاں پر یہ documentation بہت ڈیٹیل میں ہے اور بہت زیادہ اچھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ basically ڈیویس پہ 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 اور یہ بہت زیادہ ڈیویس پہ ڈیویس پہ اور کیونکہ in the end basically جب ہم finalize کر لیں گے تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے کہ ہم جو اب بنائیں گے وہ ہم ایک وائلت پلیٹ یوز کرتے ہوئے بنائیں گے اس کی میں وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا ساری چیزیں بتاؤں گا تو ابھی کے لیے ہم صرف ایک پروجیکٹ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرتے ہیں میں میکرس سیلیکٹ کرلوں گا آپ پلیس جو بھی آپ وینڈوز یا لینکس ہے اس کو سیلیکٹ کرلیں وینڈوز اور لینکس پہ آپ آئیوز کی ڈیویلپمنٹ نہیں کر سکتے میں سیلیکٹ کروں گا اور آئیوز پہ آ جاؤں گا آپ کو نوٹ جیس انسٹول کرنا پڑے گا میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ نوی ایم کو یوز کرتے ہوئے کریں تو اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہو یہ ہے یوٹیوب انسٹول نوٹ جیس یوزنگ نوٹ جیس اوکے اور یہ آپ کے پاس ویڈیو آ جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ کے اس کو انسٹول کر لیں کوئی بھی question ہوگا تو پلیز مجھ سے پوچھ لیجیے گا میں اس کو explain کر رہوں گا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آئے گی نوٹ جیس انسٹول ہو گیا اس کے بعد آپ نے ویڈیوز کو کرنا ہے اور once again کیونکہ یہ میں یوز کر رہا ہوں میک ویڈیوز تو میرے لیے بریو کی command آویلیبل ہے آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی آپ ویڈیوز کے اس کو دیکھ لیجیے گا ویڈیوز میں ہو سکتا ہے آپ کو ریکوائر بھی نہ ہو تو اس کو دیکھ لیجیے گا پلیز یہاں پہ میں وافیز آ جاتا ہوں میرے پاس watchman پہلے ہی انسٹول ہے میں نے یہی command کی تھی وہ انسٹول ہو گیا تھا that's it xcode once again یہ صرف macOS میں ہوتا ہے میرا پہلے سے انسٹول ہے configured ہے اب main جو چیز ہے وہ یہ ہے یہ command ہمیں کیا مم لیتے ہیں react native کا project انہا کے دے گی npx node package executor یہ package کا نام ہے وہ کہہ رہا ہے latest version کو use کرنا ہے یہ basically اس package کی ایک command ہے init کے نیا project created ہے اور یہ package جو project ہے اس کا نام تو پوری command کو کوپی کر لوں گا اور یہاں پر code میں آج ہوگا آپ please اپنا code structure proper رکھیا کریں اور اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ code structure کو کس طرح آپ نے صحیح رکھنا ہے اور اس سے کیا benefit ہے یہ ساری چیزیں میں نے explain کی ہے میں اس کو terminal میں open کر لوں گ اور یہ command پیسٹ کر دوں گا سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے کم کروں گا اور یہاں پہ کہہ دوں گا react rn project using rn cli کیونکہ میں اس کو use نہیں کر رہا ہوں گا یہ صرف دیمو پر پیسٹ کر دیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی چیزیں لکھے رہی ہیں یہ میں ان پہ بواد نہیں ہوں گا اور میں کو enter کروں گا ویٹ کروں گا اس کے complete ہونے کا تب تک ہم documentation کو ریس پر لیں گے یہ optional ریس کو رہنے دیں گے اور یہاں پہ بتا رہا کہ آپ start and یویس انڈرویٹ کر لیں جس کو آپ نے رن کر رہا کیونکہ میں آئیویس کے ٹیب میں اس وجہ سے مجھے آئیویس دکھا رہا تو یہاں پہ میں yes کر دوں گا اور اب میں جیسے یہ complete ہو جاتا ہے پھر continue کروں گا یہاں پہ اس نے مجھ سے یہ question پوچھا ہے بسی سے پہلے اس نے مجھ سے question پوچھا تھا کہ react native install کر کر گا اس کو yes کر دیا اس کے بعد اس نے template download کیا copy کیا depredences کو install کیا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ code پوٹس کو install کر کر پڑے ہے کیونکہ میں آئے اس میں اس کا simulator یوز کر ہوں گا وہ copy mac s پہ quick ہوتا ہے اور میرے لئے آسان ہے تو yes کر دوں گا اس کو اب یہ code no pause یہ اگر آپ windows پہ ٹرائے کر رہے ہیں تو شاہد یہ آپ سے question پوچھے گا بھی نہیں آپ کو لئے جیس کیا تھا اس کے بعد انسٹرول لگ گیا تھا اس نے کچھ پانچے منٹ لی ہیں انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈ کرے جتنا پاسٹ آف انٹرنیٹ ہوگا جلدی ڈانلوڈنگ ہو جائے گی اور کام ختم ہو جائے گا یہ سکتے انسٹرکشن فور انڈرویڈ اوکی یہ کہہ رہا ہے وہ کریں اور یہ کر لو بتا رہا ہے کہ انڈرویڈ کو کیسے رن کرنا ہے پروجیکٹ کو ایزا انڈرویڈ اپ اور یہ آئیویس کو کیسے رن کرنا صرف یہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس فولڈر میں موف کروں گا یہ کمانڈ رن کروں گا تو آئیویس کے لیے یہ آزان ہو جائے گا پرائی کرتے ہیں اور یہ دونوں میں سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے موف کرتے ہیں اس پروجیکٹ میں تو یہ ہے آر این اور اس میں یہ کمانڈ میں رن کرنے لگا آئیویس دیکھتے ہیں کیا ہوتا یہ پہ اس نے پہلے سب سے پہلے اس کا سرور سٹارٹ کیا جو ایکنیٹیو ایپ سرور اور اب اس کے بعد اس کو ایکس کوڈ میں اوپن کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس کوڈ جو سیمیلیٹر ہو اوپن ہو گیا اور یہاں پہ آرہا ہے انیبل تو بوٹ دیوائیس ان کرنٹ سٹیٹ بوٹ اوپنیٹ 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 بیسکلی ایررز آجاتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کرسیس کنٹیو ہو گیا میں اس کو اوپنیٹ کر دیا تھا اس نے دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کیا ہوگی اس وجہ سے وہ اوپنیٹ آیا ہوگا یہاں پہ اب یہ سیمیلیٹر سٹارٹ ہوگا رننگ پرسیس میں آجے گا جیسے یہ رننگ پرسیس میں آجے اس کو یہ بسی کنٹینیوز لی اس کی اپی کو ہٹتر ہوگا سٹیٹ کو آگے اب اس میں ایپ کو انسٹرول کرنے لگ پر جیسے یہاں پہ ایپ انسٹرول ہو جائے گی پھر اس کو سٹارٹ کردے گا تو ویڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اگین ایکس پہ توری دیر کے بعد آئیں جیسے یہ پرسیس کمپلیٹ ہوتا ہے پھر میں کٹی نہیں کرتا بیسیکلی یہ فرس ٹائم لے گا کیونکہ یہ بندل کا اپ اب بندل کر رہا اپ بندل کرنے سے پہلے اس لیے گریڈل ہوتی ہے اس کے لیے پورٹس فائل ہوتی ہم سب کو ڈانور کرنا ہے تو فرس ٹائم اس کو ٹائم لگے گا لیکن جو باد والی رنز ہوں گی سب ٹوینت رن ہوں گی بہت زیادہ فسٹر ہوں گی اب جیسے سٹارٹ ہو جائے کرے گی تو ہوت ری لوڈ سے کافی زیادہ سام لے گی تو اب مجھے ذرا ویٹ ہی کرنا پڑے گا اب ایک سے دو منٹ ہو گئے لیکن اب اس پر ٹائم ہوں لگے جیسے یہ چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو 7 سے 10 منٹ لگیں شہر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ایپ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ آتے ہیں لیکن بیسی کلی مجھے یہ رن پر چاہیے تھا اس کو کور میں اوپن کرتے ہیں ہمارا جو ایک پرجیکٹ ہے جو ریئیکٹ نیٹیو سی آل کے ساتھ بنا وہ کس طرح کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو کور بھی اوپن ہی ہے اور ہمارے پاس یہ وینڈر کا فولدر پہلے میتھا ہوتا یہ روگی کی وجہ سی آید ہوگیا نوٹ مڈیول سب کو پتا ہے اس میں پیکجز ہیں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے یہ جو انڈرویٹ کا فولدر ہے یہ انڈرویٹ کی فائنل بندل ٹیپ ہوگی وہ اس میں بنے ہمارا جو سارا کام ہے وہ بس کلی ابھی کے لیے یہ انڈیکس ڈور جی ایس ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایپ ڈور جی ایس جو کہ یہ ساتھ ہی پری ہوئی ہے اس میں ابھی کے لیے ہے میم کے ہم یہاں پہ اپنا سورس کا فولدر خود بنایے باقی سارا کام اور ابھی کے لیے ہماری جو پوری ایپ ہے کیونکہ یہ سٹارٹر ہے باقی جو فائل ہیں ان کو ابھی آپ کو اس سے ڈسٹرگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف پیکٹ جی سن کو دیکھ لیں جو کہ ایمپورٹن فائل ہے یہاں پہ دیکھ سرور ڈس ڈریس آرڈی ڈیوز بیسیکلی جو پرانا ہے شاید وہ کمانڈ ابھی تک سیترا ہم بند نہیں ہوئی اوکی جس ممنٹ اوکی یہ بیسیکلی یہ سرور ہے یہاں پہ اس وجہ سے چاہ رہا تو یہاں پہ اگر میں یہ کیونکہ ہم نے جب لاش ٹائم اس یہاں پہ آئے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا چیز کیا ہے اب میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروپرلی لنکڈ ہے کہ نہیں تو اس کے لیے بیسیکلی میں یہ ٹائٹل ہے ٹائٹل جو ہے وہ پیچھے سے آرہا ہے کدھر سے آر سرور یہ سیکشن اس میں اور اس کو چینج کر رہا ہوں ورکی سیف اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریال ٹائم میں یہ چیز یہاں پر اپ ڈیٹ ہو گئی ہے تو یہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہوت ریلوڈ جو ہوتا ہے اگر میں یہاں سے چیز کو ریموف کر دوں گا کسی ہوتا ہے تو اس کی جو ڈیویلپمنٹ ایکسپیڈینس ہے وہ کافی مزیدار ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائپ سکرپ یوز ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے تو یہ طریقہ تھا ایک ریئیٹ نیٹیو پرجیکٹ کو سیٹ پرنے کا یہاں پہ کٹرول جی کر دوں گا سیو کر دوں گا اور وہ ویسے پہ پہ واپس آگیا ریئیٹ نیٹیو پرجیکٹ کو سیٹ اپ کرنے کا ایک ریئیٹ نیٹیو سی آئی کو یوز کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم ایک پرجیکٹ کو سیٹ اپ کریں گے ایک پھر ہم اس وائل پلی ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک سیمپل سی ایک فولی فنکشنل ٹوڈو ایپ بنائیں گے جس کو بنانے کے بعد آپ آرام سے ریئیٹ نیٹیو میں کوئی بھی چیز بنا سکیں گے اگر آپ کوئی اور پیشن ہوگا کیونکہ ہر ایک فیچر ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام فرینڈ اور پلیس سے شیئر کریں جو ریئیٹ نیٹیو کو سیکھنا چاہ رہے ہیں یہ کمپلیٹ سیریز ہونے والی ہے جس میں ہم ریئیٹ نیٹیو کو پروپرلی لنڈ کریں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی میں آپ سے مل گا نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ